مزارت مذہبی امور میں تقریب سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستوں کی قراندازی اس موقع پر وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا تھا کہ کل ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے سرکاری سکیم کے تحت ایک لاکھ سات ہزار پانسو چبیس افراد حج کی سادت حاصل کرنے سے اوڈی جائیں گے تاہم سندھائی کورٹ میں کیس ہونے کی وجہ سے پچاس فیصد کمیاب درخواست گزاروں کو مبارک بات کے پیغام دیے جائیں گے جبکہ باقی دس فیصد کو کیس کے فیصلے کے بعد کمیابی کے خطوط بیجے جائیں گے چونکہ کورٹے کی تقسیم کا معاملہ ابھی تک معزد دالتوں میں زیرہی غور ہے لہذا گورنمنٹ حج سکیم کے ساٹھ فیصد کورٹہ جو تقریباً ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو چھبیس بنتا ہے نوے سال سے اوپر ایک سو ستانوے محمد عزمین کو کوراندازی سے مستشنہ قرار دے دیا گیا ان کے ساتھ ایک اٹینڈن کے طور پر ایک سو ستانوے افراد بغیر کوراندازی کے کامیاب قرار پائے ایج وائز درخواستیں آئی ہیں اس میں نوے سے لے کر سو سال تک کی جو ایج کے لوگ تھے ایک سو ستر ہیں ایک سو ستر اور اسی طریقے سے سو سے لے کر سو سے اوپر کی جو ایج ہے وہ تقریباً ستائیس ہیں تین سو چرانوے لوگ بنتے ہیں جو کہ اس ایج کے لوگ جو ہیں ان کو کوراندازی سے ایکزمٹ کیا جائے گا وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمیاب درخواست گزاروں کو ایس ایم ایس کے ذریعے بخبر کیا جائے گا جبکہ وزارت کی ویب سائٹ پر بھی تمام نتائج کو اپلوڈ کر دیا جائے گا کمیاب امیدواروں کے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متلکہ بینکوں میں دس ماہی تک اپنے پسپورٹ جمع کروا دیں جبکہ ناکام امیدوار متلکہ بینکوں سے اپنے رکوم واپس لے لیں کیمبرامین اسمان علی کے ساتھ جمشید خان 92 نیوز اسلام آباد